ویلکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مفتی محمد عامر صاحب عالمی شہرتی آفتہ اسلامیک سکولر پورٹ ڈیفرنٹ پوائنٹ افیو سے ببانگے دہل ہمیشہ حق گوئی ان کا خاصہ ہے جب میں نے سوال کیا مجھے انیکسپیکٹڈ سرپرائزنگ آنسر ملتا ہے ان سے ایک تفیم المسائل پروگرام ظاہر ہے جانا پہچانا آپ لوگ دیکھتے ہیں ویکلی ہمارا مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے مزاج ہیں اس صاحب آج ہم نے پیرنٹس کی رائٹس پر بات کی نا تو اس میں میں نے دونوں موڈیول ڈسکس کی ہے کہ وہ جو آج کی اس حیرہ میں جو کالیفیکیشنز ہیں اے لیولز او لیولز وہاں بچے کالیفائیڈ تو ہو رہے ہیں بظاہر لیکن اخلاقیہ سے دور ہو رہے ہیں وہ بچے بعض اوقات وہ شرعی کاموں کے خلاف فرضی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ماں باہرے چھوڑو چھوڑو بچے کو کچھ نہیں کہو ان کی تائید کرتے ہیں اس وجہ سے پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے کیا صرف یہی وجہ ہے یا اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں آپ ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشرے میں جہاں تک بگاڑ کے اسباب ہیں جس طریقے سے صدھار کے کئی اسباب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی جہاں ہدایت کا ایک سلسلہ قائم کیا وہ جو معاشرے میں پھیلنے والی گمراہیت تھی اس کے پیرارل ہدایت کا ایک سسٹم موجود تھا یعنی خارجی طور پر اگر دیکھا جائے تو ماحول ہے جو انسان کو بگاڑتا ہے غلط تربیت ہے ماں باپ کی جو انسان کو بگاڑتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں جو بھی بنتا ہے پھر والدین کی تربیت پھر اس کے بعد ماحول پھر اس کے بعد وہ جو خارجی حالات اور اسباب ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ذریعہ بنتی ہیں کبھی ہدایت کا کبھی گمراہیت کا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی وجہ تھی کہ چونکہ گمراہیت کے انسان کے بھٹکنے کے مختلف مقامات تھے تو ہر جگہ اللہ تعالی نے ان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے ہدایت کے بھی منار کڑے کر دی ہدایت کے بھی اسباب پیدا کر دی بلکل سی تو مفتی صاحب یہ جو آج معاشرین بگاڑ کے جیزے آپ نے فرمایا کئی اسباب ہیں یا بھی کئی اسباب ہیں والدین کے حقوق ہمیں قرآن نے بھی سمجھا ہے سنت نے بھی سمجھا ہے کالز ہیں کال دے لوں پھر انشاءاللہ آپ جو فرما رہے ہیں آپ کا پوائنٹ اف یو اصل میں ظاہر ہے وہ سرپرائزنگ ہوتا ہے اس لیے میں جاننا ضرور چاہوں گا جی السلام علیکم جی کیا سوال میرا سوال یہ ہے کہ میری سانس کو جو ہے وہ چین ایک بڑی نہیں ملی تھی راستے میں چین ٹھیک ہے اتفاق سے وہ ہم نے اٹھا لی تھی سوال میرا یہ ہے کہ وہ چین سونے کی ہے تو وہ چین اب آیا اب ہمیں اس کا آنر کا تو پتہ نہیں ہے تو آیا وہ اپنی کے بچوں کو دے سکتی ہیں یا پھر اس کا کیا کیا جائے اچھا ٹھیک ہے برگول ٹھیک ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری نن ہے ان کے شوہر ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کا لیکن ریٹائرمنٹ کا پیسن کو ملا تھا بارہ لاکھ وہ بینک میں سیف کروا دیا ہے ان کی پینشن آتی ہے پچھے سزار ٹھیک ہے اور ان کا بیٹا کا مات ہے پچھے سزار ٹھیک ہے تو پچھے سزار جو پچاس ہزار روپے ہیں ٹوٹل ملاکیس میں سے پندرہ بیس ہزار ان کے شوہر کے دوائی وغیرہ میں لگ جاتے ہیں باقی میں گھر کا کرچہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو آیا اور ان کے شوہر بارہ لاکھ روپے چوہے ہیں انہوں نے فکس کروا دیئے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا ہے کسی صورت تو آیا کیا وہ زکاة کی حقدار ہیں اچھا مطلب ٹھیک ہے پیسن سوالی کے اگر شوہر منع کر دیتا ہے زکاة کے لیے تو کیا بیوی بغیر اجازت شوہر کے جبکہ وہ حقدار نہیں ہے بل وغیرہ کے لیے قرائے کے لیے کیا پیسے لے سکتی ہیں زکاة کے شوہر کی بغیر اجازت کے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن جی کالر السلام علیکم ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ آف یو اچھا آپ ظاہر ہے آج کے معاشرے کے اکاس ہیں اور عالم دین ہیں آپ پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے پوری دنیا آپ کی طرف اور آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ کوئی بہترین حل یا مشورہ دیں گے کیا فرمائیں گے میں دیکھیں والدین کے حقوق پر آپ نے بات کی تھی تو ظاہر سے بات ہے کہ والدین کے حقوق میں بنیادی بات ہوتی ہے ان کی رسپیکٹ قیامت کی علامات میں سے ہے یعنی موجودہ حالات کی حوالے سے جو حدیث میں آیا ان تالید الامتو رب باتہا کہ لونڈیا اپنے رب کو جنے گی آقا کو یعنی جو پیدا ہونے والا ہے وہ اپنے والدین پر حکم جمائے گا یہ مطلب احادیث میں بتا دیا گیا کہ اس طرح کی نافرمان اولاد پیدا ہوگی تو بنیادی چیز اولاد کو عدب سکھاؤ فرمابرداری سکھاؤ ان کو ماں باپ کا احترام سکھاؤ کیونکہ اس کے امکانات موجود ہیں بہ حکم حدیث بہ حکم خبر تو جس چیز کا ہمیں پہلے نشاندہی کر دی گئی ہو پیغمبر علیہ السلام کی نشاندہی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خلا کو پر کر لیا جائے اس خطرے کو جو ہے وہ پہلے سے بھاپ لیا جائے یہ حضور کی ہم پر شفقت تھی تو ماں باپ کا احترام بہت بڑی چیز ہوتی ہے آج کی جنرشن کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو ماں باپ کا مرتبہ بتایا فرمایا ہما جنتو کا او نارو کا وہ تیری جنت بھی ہیں تیری دوزق بھی ہیں ماں باپ یعنی جنت ملے گی تو ان سے دوزق ملے گی تو ان سے ان کو خوش کر دیا جنت میں چلا جائے گا ان کو ناراض کر دیا تو اندیشہ ہے کہ جہنم میں چلا جائے گا اور پھر ماں تو ایسی چیز ہے کہ سلمان اللہ تعالی نے اتنی محبت کی دنیا میں مثالیں موجود ہیں دنیا میں ہرانجا بھی ہے لیلہ مجنو بھی ہے پتانی کیسی کیسی محبتیں ہیں جو استیارہ بن چکی ہیں لیکن خدا نے اگر اپنی محبت کے لیے کسی چیز کو مثال بنایا استیارہ بنایا پیمانہ بنایا تو وہ ماں کی محبت کو اللہ نے کہا کہ جس طرح ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے ایک ماں میں ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی مخلوق سے تو ماں کی محبت اتنی خالص ہوتی ہے بے لوس اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے ماں باپ انسان ہوتے ہیں غلطی کر سکتے ہیں لیکن ماں باپ کی غلطی کو پکڑا نہیں جاتا اگنور کیا جاتا ہے معاف کیا جاتا ہے اور ماں باپ کی جو ہے وہ رسپیکٹ کی جاتی ہے خدمت کی جاتی ہے یہ چیز سمجھ لی جائے حقیقی محبت کا وصف اگر آشکار ہو رہا ہے سچی محبت حقیقی مجازی حقیقی محبت کا اگر وصف کہیں آشکار اللہ کر رہا ہے اپنی تو وہ ماں اللہ ہو تشبیح دی تو میرا سوال یہ ہے کہ میں جہاں پہ کام کرتی ہوں تو وہاں پر غیر مسلم لوگ ہیں تو میرا اونر ہم لوگ مسلمان لڑکی ہیں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو وہ غیر مسلم لڑکیوں کے سامنے ہم لوگ کو بلیزر زلیل کرتے ہیں کہ ہم سلو کام کرتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہاں سے جاک چھوڑ دیں اور میں کئی بار سوچی ہوں کہ میں وہ جاک چھوڑ دوں لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دور رہتے ہیں تو ہمیں کام اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں دیفنیٹلی کینیڈا سے ہیں آپ تو اچھا آپ کے اونرز بھی غیر مسلم ہیں یا صرف غیر مسلموں کے سامنے نہیں نہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں مسلمان آپ کے اونرز بھی دی ہاں اونر ہیں لیکن وہ پوری تائید غیر مسلم کی لیتے ہیں اچھا ہم لوگوں کو ہم لوگ تو کبھی کبھی رو دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میری بہن یہ تو دیکھیں یہ تو ڈسکس کریں گے لیکن مجھے یہ بھی to be very honestly بتائیے گا کہ واقعتاً تو کہیں آپ سلو کام نہیں کرتی ہیں یا کئی ایسے الیمنٹ تو نہیں پایا جاتا آپ اچھا کہ میرے کو یہ i am proud of myself سب سے first کام میں first میں کرتی ہوں اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ شامل کریں گے جی ٹھیک ہے مفتی صاحب سوالات کی جوابات کی طرف آئیے یہ میری بہن نے کہا کہ ان کی ساس کو چین ملی پہلے تو میں استیارتاً کہتا ہوں کہ آپ کی ساس کو چین ملا بہت شکریہ کیا بات زوم آنی اور دونوں پوزیٹیو ہیں جب بھی کوئی چیز زمین سے ملے وہ اتنی قیمتی ہو آپ اس کے مالک ہرگز نہیں ہیں ہمارے یہاں پہ حکم تو یہ ہے کہ زمین پہ پڑی ہوئی چیز کو نہ اٹھایا جائے اور اگر اٹھا لیا ہے تو پھر کوشش کی جائے کہ اس کے مالک کو تلاش کیا جائے اور کم سے کم چالیس دن تک انتظار کیا جائے بالفرض چالیس دن کے بعد بھی امید ہے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھیں تاں کہ اس کے اصل مالک تک پہنچائیں ورنہ پھر اس مالک کی نیت سے آپ صدقہ تو کر سکتے ہیں کہ ثواب اس کو ملے خود تو استعمال کر ہی نہیں سکتے وہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں حفظ صاحب ممنوع کے درجے میں آئے گا یا کس درجے میں حرام کے درجے میں اللہ اکبر کالر ہیں جی اسلام علیکم سوالیکم جی کیا سوال ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی کی شادی جو مستحق ہے اس کی شادی میں زکاة کے پیسے دیا جا سکتے ہیں جو مستحق زکاة ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے شامل کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ السلام علیکم سوالکسلام جی کیا سوال ہے آپ میرا سوال یہ ہے بیجن کے جب سہری کے ٹیم انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو ازانیں شروع ہو جاتی ہیں دور کی ٹھیک ہے تو قریب علی ازان شروع نہیں ہوتی تو اس کے لیے کیا حکومت کتنی دیر کھانا کھانا جائی ہے جا اسی وقت روپ دینا جائی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ مفتی صاحب سے جانے جی مفتی صاحب جی یہ ایک سوال بہن نے پوچھا تھا شاید اس میں دو تین سوال ہیں کہ بارہ لاکھ روپے ان کے شہر کو پینشن ملی انہوں نے ڈیپوزٹ کرا دیا فکس فکس تو اس کے تقریباً پچیس ہزار روپے ان کو ملتے ہیں پچیس ہزار روپے مزید ان کی کوئی آمدنی ہے پچیس ہزار پینشن پچیس ہزار بیٹے کی سیلری ہے مزید کوئی آمدنی ہے تو پچاس ہزار روپے ان کی کوئی آمدنی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر بھی پورا نہیں پڑتا اور کبھی کبھی زکاة کی ضرورت پڑتی ہے دوسرا یہ کہ اس بارہ لاکھ روپے پر جو ہم نے بینک میں رکھوائے کیا اس پہ زکاة دینی پڑے گی کے نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جہاں بھی پڑے ہوں گے زکاة تو دینی پڑے گی اور آپ زکاة لینے کے حقدار نہیں ہے کیونکہ شرعی فقیر نہ ہوئے لہٰذا شہر نے منع کیا اس کے منع کرنے کے باوجود آپ نے زکاة لی ہے تو یہ آپ نے نافرمانی کی ہے میرے تین سوال ہیں پہلا سوال ہے کہ ایک وائف ہے اس کے ہسپرڈ نے اس کو کافی دفعہ طلاق دی ہے اور لاس ٹائم اس نے دو دفعہ پیپر پر لکھ کے بھی دے دی ہے تو اب جب یہ ساری خاندال میں بات آئی تو اب وہ مکر ہے کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دی تو اس وائف کو عدد کیسے کرنی ہے اور کیا اس کا شریع حکم ہوگا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم نے آپ کو بیٹا بنایا ہوا ہے اور اپنی جہداد جونسی آپ کے نام پر لگائی ہوئی ہے وہ اس کے لیے لینا جائز ہے غیر مسلم نے بیٹا بنایا ہوا ہے اور آپ کی جہداد ٹھیک ہے جہداد میں بھی نومینی کیا اچھا اور تھرڈ کوسچن گیا تھرڈ ان لاسٹ تیس سوال میرا یہ ہے کہ ایک بھائی ہے اس کے پاس چھوٹا سا پلوٹ ہے اور باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا اس کو زکاعت دینا بھائی کے لیے جائز ہے کہ نہیں اور اگر میں اس کو زکاعت دیتا ہوں انڈریکٹلی یعنی کہ بتا کے نہیں تو وہ پھٹ وہ کہتا ہے بھی کہ میں آپ کو واپس بھی کر دوں گا حالانکہ اسے پتہ نہیں یہ زکاعت کے پیسے ہیں اچھا تو اس بھائی کے لیے کیا حکم ہوگا آپ نے یہ کہا کہ بھائی کے پاس پلوٹ ہے تو پلوٹ کس پرپس کے لیے وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ یا کوئی کام کرتے ہیں اس نے اپنے رہائش کے لیے رہائش کے لیے بنوایا تھا مگر ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا اچھا رہائش کے لیے بنوایا اس کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ اسی زکاعت کے پیسے سے گھا کیا کر لے مگر اس کو میں بتاتا نہیں ہوں کہ بھائی یہ زکاعت کے پیسے بلکل آپ کی بات سمجھ گئے جواب دیں گے مفتی آمیر صاحب ایک اور کالر ہیں السلام علیکم جی وارکم السلام جی کیا سوال جی بھائی میں لاہور سے بول رہی میسیس حمیر میرا سوال یہ ہے کہ میں حج پہ گئی تھی تو روزہ رسول کے باقی سے مجھے ایک تتبی ملی اور وہ منہ اٹھا کے اپنے باست رکھ لی استعمال کرتی رہی اور اندر ہال میں سے میں جہاں بیٹھی تھی وہاں سے ایک سان گلاسیز ملی اب کافی دن وہ میرے پاس پڑی رہی اور میں نے اب مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ میں اسے واپس کرتی تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اس بارے میں پھر کیا شہری حکم ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ میری وراست کی زمین میرے بھائی نے بیچ دیئے اور اس نے مجھے پیسے نہیں لیئے تو کیا میں اب میں کوٹ میں نہیں جا سکتی یا اس سے کچھ نہیں تو میں کیا اسے معاف کر دوں یا اس بارے میں شہری حکم کیا ہے بالکل ٹھیک ہے میری بہن آپ کے دونوں سوالات کے انشاءاللہ دیے جائیں گے جوابات جی مفتی صاحب اب جوابات ہم کپلیٹ کر لیں کیونکہ ہم آپس وقت محدود ہوتا ہے پھر انشاءاللہ اچھا یہ بہن نے جو بتایا تھا زکاة تو وہ نہیں لے سکتی بلکہ ان کے پاس جو بارہ لاکھ روپے ہیں اس پہ زکاة دینی پڑے گی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے بینک میں رکھوائے ہیں تو اگر بلفرض انہوں نے جو ہے وہ پیل ایس اکاؤنٹ میں رکھوائے ہیں تو ہمارے یہاں پہ حکم یہ ہے کہ ہم کسی بینک کا نام نہیں لیتے ہیں ہم ان جنرل کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے پیل ایس اکاؤنٹ ٹھیک ہے آلموسٹ جو پالیسیز تمام بینکس کی ہیں کہ نام لیے بغیر بات ہے کہ یہ منیل اینڈنگ بزنیس سود کا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل جی موسیٰ اچھا ایک سوال یہ کیا کہ غیر مسلموں میں کام کرتی ہیں یعنی جہاں کام کرتی ہیں وہاں غیر مسلم نڑکیاں بھی ہیں ٹھیک ہے تو ان کا اونر انہیں جو ہے وہ بات بات پہ جڑکتا ہے یا زلیل کرتا ہے یا مطلب تانے دیتا رہتا ہے کہ سلو کام کرتی ہو تو ہم کیا کریں دیکھیں بہن ایک تو یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں سب سے زیادہ فاسٹ ہوں تو نسبتاً فاسٹ ہونا اور ہے لیکن مالک کی جو ریکوارمنٹ تھی اس کے مطابق آپ کام کر رہی ہیں کہ نہیں صحیح ہے یہ دونوں فیزز دیکھنے پڑیں گے دونوں فیزز دیکھنے پڑیں گے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مالک جو ہے نا نوکری نام ہی اس چیز کا یہ ذہن میں رکھ لیں بلکل صحیح ہے نوکری کیتے نخرا کی نوکری کیتے نخرا کی جی بلکل تو جہاں نوکری کرتے ہیں نوکری کرنا خود ایک طرح سے ایک زلت ہی ہے ہاں صحیح بات اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں وہ جوب تو کریں ورنہ آدمی نوکری بھی کرے اور کہے کہ ہمارے مالک ہماری عزت کریں ہمیں عدب سے بلائیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے میری بھی کوئی عزت اس طرح کی بات ٹھیک ہے اچھا ایک لاس کال میں لے لیتا ہوں مصحب آپ کے اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کی آواز نہیں آری مجھے پلیز ٹھوڑا لاؤڈ اچھا ٹھیک ہے ڈراپ ہو گئی جی ایک اور کال آرہ ہے اسلام علیکم اچھا غالباً ڈراپ ہو گئی شادی کے لیے کسی کو رقم دی جا سکتی ہے زکاة کی کہ وہ اس سے شادی کرے یا اپنی بچی کی شادی کروائے دے کہ زکاة کی جو رقم ہوتی ہے وہ آپ جب دیتے ہیں تو اس کو مالک بنا دیتے ہیں اب وہ جو چاہے کرے وہ اس سے شادی کرے وہ اس سے کھانا کھائے وہ اس سے کپڑے خریدے اس سے راشن خریدے مالک بنا دیا اور کلی اختیار ہوتا ہے پھر اس کا تو اس لیے وہ اگر شادی میں خرج کرتا ہے یا آگے ایک سوال آیا کہ میرے بھائی کے پاس پلوٹ ہے لیکن میں کیا اس کو زکاة دے سکتا ہوں کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آمدنی نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے اس کے پاس جو انہوں نے تفصیلات بتائی تو وہ اپنے بھائی کو زکاة دے سکتے ہیں اور ان کا بھائی جو ہے وہ زکاة سے چاہے اپنے اوپے خرج کریں یا چاہے وہ اپنا مکان بنوائے جو تعمیر نہیں ہوپارا وہ مرضی ہے بلکل ٹھیک ہے جی موسیٰ صاحب نیکسٹ ایک سوال یہ کیا کہ دور کی مسجد کی ازان جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی اور قریب کی نہیں ہوتی یا قریب کی ہو جاتی دور کی نہیں ہوتی دونوں صورتوں میں ازان بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتی ہے کیونکہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو کوئی شروع ہوتے ہی ازان دے دیتا ہے کوئی ایک منٹ بعد دیتا ہے کوئی دو منٹ بعد دیتا ہے لیکن جہاں فجر کا وقت شروع ہوا وہاں پر سہری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا ازان نہ بھی ہوئی ہو چاہے قریب کی چاہے دور کی تو ازان نماز کے لیے ہوتی ہے سہری اور روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی لہٰذا آپ ٹائم کو فولو کریں نہ کہ ازان کو جیسے ہی ٹائم ہو جائے آپ چیک کریں کہ آج جو ہے وہ انتہائے سہر کیا ہے انتہائے سہر ہو گیا تو آپ نے جو ہے اس کے بعد کچھ خانہ پینا نہیں ہے چاہے ازان نہ ہوئی ہو چاہے دور کی ہو چاہے قریب کی ہو اچھا قریب کی یا دور کی کوئی ایک ازان ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وقت ہتم ہو چکا ہے بلگل صحیح اس لیے اس وقت کھانا پینا نہیں چاہیے بلگل ٹھیک ہے جی یہ بتایا کہ شہر نے کئی مرتبہ طلاقیں دی ہیں زبانی بھی اور لکھ کر بھی دی ہیں لیکن اب وہ مکر جاتا ہے میرا خیال ہے کہ لکھی ہوئی طلاق سے تو وہ نہیں مکر سکتا جو زبانی دیئے اس سے مکر سکتا ہے صحیح بات ہے ایسی صورت میں کہ جب کوئی مکر جائے تو پھر جو ہے وہ دونوں فریقین قاضی کے پاس یا کسی مفتی کے پاس جائیں گے اور حلفیہ بیان دیں گے حلفیہ بیان دینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا لیکن یہاں پر جب تحریر موجود ہے اس نے لکھ کر بھی دیا ہے زبانی کے علاوہ تو لہٰذا وہ علیتگی اختیار کر سکتی ہیں علیتگی اختیار کرنے سے پہلے کسی مفتی کے پاس ساری صورتیال ایک بار تسلی کے لیے پیش کر دیں کہ یہ اس کی تحریر ہے صحیح یہ اس کے گواہ ہیں اور یہ اس نے یہ کہا تھا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا میری بات سن کے فوراں ڈیسیجن نہ لے میں تو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جو صورت آپ نے بتائی ہے بھی اینی ہی وہ ہے تو آپ علیتگی اختیار کرتے ہوئے اب اگر رجوع کی کوئی صورت ہے تو اختیار کرے ورنہ پھر عدت کو شمار کریں بالکل ٹھیک ہے جی مفتی صاحب یہ سوال غیر مسلم نے بیٹا بنایا تھا اور پھر وہ نومینی بھی کر رہا ہے اس کو ورثہ بھی دے رہا ہے اس کو تو دیکھیں اگر کوئی غیر مسلم آپ سے اتنی محبت کرتا ہے اور آپ کو اتنا قریب کرتا ہے یہ اس کا فیل ہے ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی لاوارس مسلمان کو کسی غیر مسلم نے پالا تھا تو وہ کسور بار بھی نہیں ہے یا تو اس نے محبت کی اس کا فیل تھا یا یہ لاوارس تھا تو اس کی جس نے بھی پرورش کی حالانکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان لاوارس کی خود کفالت کریں ان کی تربیت کریں ان کی پرورش کریں ان کو دین اسلام کی طرف جو ہے وہ باقاعدہ ان کی تربیت کریں لیکن ایسی صورت میں ان کے لیے بارحال اگر وہ بیٹا ہے تو اس کے لیے تو جائز ہے لینا اس کو اگر وہ دیر آئے غیر مسلم کچھ بھی تو منع نہیں ہے یہ کہا کہ ایک تسبیح جو ہے انہیں روزہ رسول سے ملی تھی میں نے رکھ لی تھی اور کیا سنگلاس ملی تھی کچھ بھی چیز ملی تھی نہ وہ نہیں اٹھانی چاہیے ان کو واپس رکھ دینی چاہیے اور خاص طور پر وہاں جا کے تو آپ کوئی چیز مت اٹھائیں ہم تو اس جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو سرکار کی نگری ہے خانہ خدا ہے تو ہم یہ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ یہاں کوئی چوری کرے گا یا کوئی چیز اٹھائے گا لہٰذا ہمیں کوئی چیز بھی وہاں سے نہیں اٹھانی چاہیے اس بات کی خاص احتیاط کرے بھائی نے جو وراثت نہ دی پلوٹ بیج دیا بہن کا اور وراثت میں بہن کا حصہ نہ دیا سخت وعیدے قرآن میں واضح طور پر حدیث میں واضح طور پر کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں بہن کا اختیار ہے قاضی کے پاس بھی جا سکتی ہے اور معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں حجر و ثواب بھی کما سکتی ہے بہن کی مرضی ہے جو چائیں حاصل کریں بلکل ٹھیک مفصاہ بہت شکریہ کم بق میں زیادہ سوالات کا جوابات دی دینا زیرہ آپ کا تجربہ بھی ہے اور مہارت بھی ہے اور تجربہ بولتا ہے اسکلز نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ناظرین اگرام انشاءاللہ زندگی بخیر بلکہ آج شام میں ہو رہی ہے چار بجے نعمت افطار میں تب تک کے لئے اپنے میزبان صحیح سلمانگل کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ